یہ سو بیدانی طریقے زندگی کی جے کی میں آتا ہوں آتنی جی آپ کے پاس صرف گریشنائی کے پاس آتا ہوں موتی جی آج بھی وہی بات کر رہے ہیں جھار کھن کے اندر کی ہم گھر میں گھس کے مارتے ہیں دراصل کل پرسو سے تین دنوں سے بہت بڑے بڑے انٹرنیشن آرٹکلس آ رہے ہیں کہ انڈیا کے جو جاسوس ہیں اب سر جگہ پھیل چکے ہیں اور جگہ جگہ لوگوں کو مار رہے ہیں ہردیب ننجر کے بھی تین ہتیارے آج کیرڈا کی سرکار نے پکڑ لیے جن کو کیرڈا کی سرکار آج پھر پریم کر رہی ہے کہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں بولتے ہیں ہمارے پر سب سارے لنک آ رہے ہیں وہ بھی ہم جگ جاہر کر دیں گے اور موتی جب آج بولتے ہیں کہ ہم تو سیما پار کر کے دھر میں گھس کے ماریں گے تو انڈیا کا ایڈمیشن ہے کہ ہاں ہم بارڈر کراس کر کے اپنے دشمنوں کو ماریں گے جسے پننو ہو نجر ہو یا کوئی بھی ہو لیکن ایک بات ملکل تیہ ہے کہ بھارت کے اندر جو رائنیتی پرستکیاں ہیں ایک تلسم ٹوٹ رہا ہے جب تلسم ٹوٹتا ہے تو انگریزی میں ایک شبد ہوتا ہے ایک وقتی کی کیا حالت ہوتی جس کا تلسم ٹوٹتا ہے انگریزی کا شبد آتا ہے crest fallen جب crest fallen کو آپ depressed بھی کہہ سکتے ہو خن وقتی بھی کہہ سکتے ہو اداس بھی کہہ سکتے ہو یا پھر ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا وقتی جو اپنے آپ میں بڑا gloomy ہیں وہ بہت نراش ہے depression میں ہے اور اس کے اندر وہ بوخلات اور تلملات بھی آتی ہے یہ چیزیں ہو رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید آتم جی کا آتم جی آپ سن پا رہے ہیں مجھے میں سن پا رہا ہوں اصل میں میری like چلی گئی تھی تو میں نے اپنے پروشپ کر لیا مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے یہ تلسم جو ٹوٹتا تو بڑا دکھ ہوتا ہے ان پرستتیوں کو انسان سویکار نہیں کر پاتا ہے اور اس بوخلات کے اندر کچھ بھی بولتا چلا جاتا ہے جو کہ اپنے آپ میں ایسا لگتا ہے کہ اس پد کے نکول ہے بلکہ گلی کے چھٹ بھائیوں جیسی جیسے چیزیں ہوتی ہیں آجا دو دو ہاتھ کر لے میں دیکھ لوں گا آجا دو تین مددے اٹھائے مشرا صاحب کو پی سن رہا تھا کارناٹک کے وشے میں وہ بولے میں ایک دو باتیں کلیئر کر دوں کارناٹک کے وشے میں کہ جو کھوٹا ویدن کھوٹا والی جو یہ بھرم جال جو ہے کارناٹک کے بی جے بی کے لوگ کھیلا رہے ہیں ہمارے سمویدھان میں آرٹیکل تون سو چالیس تین سو تالیس انوچھید میں ریزرویشن کا پرابدھان جات کے ادھار پر دھرم کے ادھار پر نہیں اور وہ جو کھوٹا ویدن کھوٹا بنایا گیا وہ انہی کیٹیگری کا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں گجر سماج میں بھی ہندو مسلمان ہیں پہلی سماج میں بھی ہندو مسلمان ہیں دلت کے جتنے بھی آپ سماج لے لیجئے قرمی لے لیجئے آپ کوئی بھی سماج کے لوگ لے لیجئے سب میں ہندو ایک طرف ہیں مسلمان ایک طرف ہیں کچھ مسلمان ہیں کچھ ہندو ایک چیز ایڈ کر ایک بکھے خبر ہے آج کی چندر بابو نائیڈو نے اپنے ایک منچ پر موڈی جی تھوڑا دن پہلے یہی پر بول کے گئے تھے باقی جگہ سے کہ میں مر جاؤں گا لیکن کسی مسلمان کو ریزرویشن او بی سی ایسی ایسٹی میں نہیں لینے دوں گا انہوں نے کہا تھا ایسٹی میں تکھر آئے گا یہ آج کی بات ہے سریعہ وہ الیکشن پچھ ہے میں ہونے نہیں دوں گا وہ بات ایک ہے پر اس کا لوجک کیا میں سمجھا رہا بی آر امبیٹ کر نے دھرم کے آدھار پہ کانسٹیوشن میں ڈیریکٹیو پرنسپل دیا ہے کہ سنکھپوں کی سرکشہ دیش کا دھرم ہے پر جات کے آدھار پہ جو ریزرویشن ہے اس میں دھرم کے ادھکار پہ ریزرویشن نہیں دی جاتی ہے اس میں کوٹا جیسے آپ نے ایڈیویس کٹیگری ڈیفائن کی مودی سرکار نے دس پرسنٹ ایڈیویس کوٹا دینا ہے اب وہ ایڈیویس کوٹا کیا انہی لوگوں کو دینا ہے جو اس سماج کے لوگ ہیں انہوں نے کہا نئیا ایڈیویس کوٹا جو ایک جنرل کوٹے میں ایڈیویس کوٹا تو وہ ایک دس پرسنٹ کی ریزرویشن انہوں نے پچاس پرسنٹ سے پلس کی پر یہ جو چار پرسنٹ ریزرویشن ہے یہ ویدن دیکھ 50 پرسنٹ ہے جس میں دلت او بی سی اور شیڈوڑ کا شیڈوڑ ٹرائیز اور دلت اور ونچت سماج کے لوگ سب اسی میں اکوموڈیٹ ہوتے ہیں اس میں ہندو بھی آتے ہیں اس میں کرسٹین بھی آتے ہیں اس میں مسلم بھی آتے ہیں تو اس میں کوئی دھرم کی بات نہیں ہے ایک بات کو یہ میں کلیر کر دوں دوسری بات جو آپ نے کہی چھوڑ بھائیہ اور بڑے بھائیہ نہیں تا والی تو ایسا کچھ ماملہ پاکستان میں بھی پہنچتے ہیں وہ نواز شریف کی جب سرکار آئی تھی تو جب وہ نواز شریف کھڑے ہوتے تھے تو وہ ان کے جو شہباز شریف اس تائم اب تو پرائیم منسٹر ہیں پہلے جب سی ایم تھے پنجاب کے تو وہ بھی اس طریقے کی باتیں کرتے تھے آ جاؤ دیکھ لوں گا تمہیں اور یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا یہ اسی لئے آپ نے دیکھا جب ان کے گھر میں شادی ہوئی تو موڈی جی پورا وہ شول اور وہ سب ڈبا اوپا لے کے ان کے آن گئے اور پاکستان کے ساتھ نزدیکیاں سب سے زیادہ بنائیں کس نے آر ایس ایس اور بی جی پی کی سرکاروں نے آٹل بیہاری باج پہی کے سمیں آپ لے لیجیے سارا سمیں جب وہ پاکستان کے نزدیکی جاتے رہے ہیں اور آپ کے جو عجید دوغل صاحب ہیں جو آپ کے آج کی دیت میں آپ ان کو کہتے ہیں جیمز مونڈ ہے ہمارے دیش کے وہ بھی ہمارے کچھ چھوڑنے گئے تھے آپ کو یاد ہوگا کندھار وہ وہیں تھے اس طریقے کی باتیں کرنا صحیح نہیں آپ نے جب اپنا دوہزار چودہ میں جب آپ نے سرمانی کی تھی تو آپ ہی نے ان لوگوں کو یہاں بلایا تھا سارک نیشنز کو کانگریس تو کبھی بھی منمون سنکھا لے لیجے یا اندرہ گاندی کا سمیں بھی لے لیجے یا راجی گاندی کا سمیں بھی لے لیجے کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا بھٹو کو کہ آپ آئیے کہ ہماری تو نزدیکیاں یہ بناتے ہیں اس لیے کیونکہ ان کا کاروبار ہی انہی سے چلتا ہے اگر ان کو ان کی بیشنگ نہیں کریں گے تو ان کی ان کا جو پولٹیکل کریئر کیسے آگے بڑھے گا بالا کوٹ پہ اگر بم نہیں پھینکیں گے تو کلواما کیسے اس طریقے کی جب چیزیں ہوتی ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجے یہ ایک پروپگینڈا تھیوری دس سال کے کارکال میں اگر آج بھی موتی جی صرف اندرہ گاندھی راجیو گاندھی جوالال لہرو سونیا گاندھی ان لوگوں کو گریاتے رہتے ہیں وہ ستتر سال کی سونیا گاندھی جی ہو گئی دیکھیں ڈر گئیں وہ راجستان سے ایم پی بن گئیں یہ دیکھیں وائناڈ میں میں نے کہہ دیا تھا کہ راہل جی الیکشن ہار رہے ہیں تو اب انہوں نے رائی بریلی سے فائل کر دیا اپنا نومینیشن یہ دیکھئے وہ دیکھئے مطلب پبلک اب کنیکٹ نہیں کر پا رہی ہے ان کے ڈیابیٹرکس کے ساتھ ڈیابیٹرکس کے ساتھ بھی ہندو خطرے میں نہیں تھے انگریزو کے سمیں بھی ہندو خطرے میں نہیں تھا مہاراتہ رنجی سنگھ کے راج میں بھی پنجاب میں اور افغانستان میں ہندو خطرے میں نہیں تھا ہندو خطرے میں کیسے آگیا اسی پرسنٹ پاپلیشن اگر وہ خود مان رہے ہیں ہمارے لوگوں کی ہے تو بیس پرسنٹ آدمی تو اسی پرسنٹ لوگوں کو کاؤنٹر نہیں کر سکتا اگر چھٹ بہی ہے بڑے بھئیہ اور یا محولے کا آدمی بھی ہو کہے اسی آدمی ایک طرف کھڑے ہیں بیس ایک طرف کھڑے تو کیا بیس لڑ لیں گے اسی سے نہیں لڑ پائیں گے وہ تو بیچار یا تو ہتھیار ڈال دیں گے یا بھاگ جائیں گے یا ماں بھی مانگ لیں گے یا پیر پکڑ لیں گے اس طریقے کی بات جو ہے اب کسی طریقے سے اور موڈی جی تو پوری اپنی سرکاری مشینری کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں وہ پردھان منٹری کی پوسٹ پر بنے ہوئے ہیں باتیں جو کرتے ہیں وہ اپنی پارٹی کی کرتے ہیں گجرات میں جاتے ہیں تو اس طریقے کے بیان دیتے ہیں کہ جیسا لگتا ہے کہ وہ گجرات سے بھار کبھی نکلے ہی نہیں اور میں آپ کو بہت باتا دیتا ہوں ہمارے ڈسٹک میں کل پروگرام لگے تھے انڈیا الائنس والوں کے ان کا فون آیا وہ یہ بتاتے ہیں کہ کیونکہ پردھان منٹری موڈی آ رہے ہیں سارے پروگرام پورے ڈسٹک میں جو لگے ہوئے تھے جو شیڈیول تھے وہ سب رد کر دیئے گئے کیونکہ ساری سیکیورٹی پردھان منٹری موڈی کی پروگرام میں جائے گی اس طریقے کا دھروی کرن ہوتا ہے اس طریقے کی کارپالکہ کا گلت استعمال ہوتا ہے level playing field ہے ہی نہیں اپوزیشن کے پاس آپ نے دیکھا ویسٹ بنگول کے گورنر سیوی اناندہ بوس کے اوپر انہی کے فیمل سٹافر نے ایک کمپلینڈ ڈرچ کرائی کھانے میں وہ کہتے ہیں یہ کیونکہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کو ہماری کمپلینڈ جاتی ہیں یہ عورت اس کو بلوک کر رہی تھی ایک کونٹریکچول سٹاف لیبر الیکشن کمیشن آف انڈیا کا گورنر صاحب کے ساتھ جو ای میل کا عدان پردان ہو رہا ہے اس کو کیا بلوک کر سکتی ان کے پہلے والے کچھ لوگوں کا بھی تھا یہی معاملہ رنجن گوگوئی کا بھی تھا اس کو آپ نے کوپرمائز کر کے اس کو پھر آپ نے راجصبہ کا ایمپی بناتے یہ جو آفیس فور پروفٹ والی بات چل گئی کار پالکہ ہو نیائی پالکہ ہو یا لیجسلیچر ہو ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے سکرول میں کل ایک آرٹکل میں میں آپ کو بتا دوں گاندھی نگر میں بارہ انڈیپنڈنٹ کانڈیٹس اور چار چھوٹی پارٹی کے کانڈیڈیٹس کو دھمکایا گیا crime branch کے لوگ گجرات crime branch کے لوگ ان کو خون کر کے دھمکیاں دیتے ہیں کہ تمہارے فیملی ہے پریوار ہے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں candidate اپنا withdraw کر لو ایک چوہان کر کے وہاں انڈیپنڈنٹ کانڈیڈیٹس کو کھلا سکھیا ایک مہلا کانڈیڈیٹ تھی پارٹی کی اس نے nomination اپنا withdraw نہیں کیا اس کے حزبن کو ترامام کر کے دھمکیاں آئیں ان کے گھر تک لوگ پہنچ گئے کیوں کہ ہاؤں منسٹر کو ساڑھے پانچ لاکھ ووٹوں سے پچھلی بار جیت حاصل ہوئی تھی تو وہ پانچ لاکھ سے ووٹوں سے نیچے اپنی جیت پرداشت کری نہیں پا رہے ہیں اتنا ان کا جو ہے وہ سر پہ چڑھ کے بول رہا اور دوسری طرح آپ مہلا سرکشا کی بات کرتے ہیں بریج بوشن شرن سنگھ کے بیٹے کرن کو ٹکٹ کیوں دی آپ مطلب آج بھی ان کی پولٹیکل کمپلشن جو کہتے ہیں کہ ہم مہلا کو ریکنائز کرتے ہیں گریب آدمی کو ریکنائز کرتے ہیں کسان کو ریکنائز کرتے ہیں ہم ایک اس کو بیروزدار کو یوہ کو ریکنائز کرتے ہیں اسی مہلا کو اپپیڑن کرنے والے کے بیٹے کو آپ ٹکٹ دے رہے ہیں اور لکھیمپور میں جس کے بیٹے نے چار کسانوں کو اپنی گاڑی تلے رون دیا اور ایک میڈیا کرمہ کے ہتھیا کر دی اور وہ پورا ریکارڈڈ ہے اس کی پوری فٹنگ ہے اس کے باوجود آپ نے اس کے پتا کو واپس لکھیمپور میں ٹکٹ دے دی اس کے الیکشن لڑنے کے لیے اور گورنر صاحب ویس بینگول کے جو سندیشکلی کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھئے یہاں مہلاوں کا اتپیرن ہو رہا ہے اور ان کے سبس سج اور سانسج جو ہیں اور ان کے جو لیجسلیشل ہیں وہ گڑڑ کر رہے ہیں اور یہاں خود گورنر سیکشول گرائٹیفیکیشن کے الزام میں جو ہیں ان کی مہلا سٹاخر ان کی کمپلینٹ کر رہے ہیں اور وہی کلدیپ سینگر جو سزا یافتہ ہے وہ بھی بیجے پی کی لیجسلیشل وہ ہاترس کی بیٹی جو دلت کی بیٹی تھی جس کا آنن فانن میں ڈھائی بجے آپ نے صبح آپ نے ان کو آپ نے ان کا کریا کرم کر دیا آپ نے کئی سارے کیسز دبا دیئے آگرہ لے لیجے بنارس لے لیجے بنارس میں چار لڑکوں نے جس طریقے سے گن پوائنٹ پر لڑکیوں کا اپیڑن کیا آپ کہتے ہیں یو پی میں سب بھڑی ہے سب چنگا ہے تو کیا صرف ایک کمیونیٹی کے لوگوں کو ڈارگیٹ کرتے ہیں یہ جو ہندو مسلم والی بات ہے اور رام مندر والی بات ہے اب کہیں ووٹرز میں ایک لکھ نہیں کری ووٹرز پچھلے دس سال کا لیکھا جوکھا مانگ رہے ہیں اور لیکھا جوکھا ان کے پاس دینے کے لیے ہے نہیں اسی لیے ران منتری موڈی کی سپیچز میں بہت سارے گیپس ہیں جن گیپس کو بھرنا بہت مشکل ہو موسیقی